اسلام علیکم ہاں جی آج آپ کو ویڈیو ساری ویڈیو کہہ رہا ہوں پکچر ایڈیٹنگ پہ لے کریں کہ پکچر ایڈیٹنگ کیسے کرتے ہیں یا کوئی بھی پکچر بناتے کیسے ہیں کسی طرح سے اس کا جو ڈیزائننگ ہے آپ کہہ لیں گرافک ڈیزائننگ ایک زمرے میں آجاتا ہے کہ پکچر آپ لوگ اکثر پوسٹر بنے ہوئے دیکھتے ہیں ایڈز پہ یا اپنے گگز پہ بنے ہوئے ہیں کسی جگہ پہ بھی چینل آرٹ ہے یوٹیوب کا آپ کا فیس بک کا کور پیج ہے فیس بک کی پوسٹ ہے فلائر ہے لوگو ہے کوئی بھی چیز بنا نہیں ہے آپ نے آپ کو پاس ایک سمپل سا جو ہے آن لائن پلیر فارم ہے کینوا کینوا ڈاٹ کوم کینوا ڈاٹ کوم پہ اپنی ایڈی بنائیں ٹھیک ہے ایڈی بنانے کے بعد یہ آپ کے پاس کیا چیز موجود ہے کسٹم ڈائمنشن آپ نے اپنے ساپ سے بنانا ہے کہ کتنا ہو تو کسٹم ڈائمنشن پر آپ بنا سکتے ہیں اس کے بس سیجسٹر نیچے آ رہے ہیں حالانکہ پوری ایک کٹیگریز ہیں میرے پاس پوری کٹیگریز ہیں ہر طرح کی دیکھ رہا ہے فیس بک کور پوسٹر یوٹیوب چینل آرٹ لوگو سوشل میڈیا یہ فیس بک پوسٹ فوٹو کالیج فیس بک ایڈ یا گوگل پلس ہیڈر جو ہے ویڈیو ہے پریزنٹیشن فلایر کارڈ انفو گرافک بزنس کارڈ ریزیوم کیا کیا کچھ ہے یار ڈسٹر آب وال پیپر بک کور سرٹیفیٹ مینیو لیڈر ہیڈ لیٹر ہیڈ جو ہے یا سی ڈی کور ہے آئی ڈی کارڈ نیوز لیٹر ہے کالینڈر پوسٹ کارڈ لیوٹ بہت کچھ ہے یہاں پہ ہر چیز کے آپ کو لیاؤٹس ملتی ہیں ہر چیز کے آپ کو سیمپل بننے میں پڑھیں آپ پس اٹھائیں گے ڈالیں گے پک پکچر بنائیں گے اپنے اور سائیڈ پر اپنا ڈیزائن تیار کریں گے ٹھیک ہے اب آپ نے اکثر دیکھو میں زیادہ تر ریل اسٹیٹ کے بارے میں بات کرتا ہوں جو یو اے سے کیا کیونکہ کام مدر کرتا ہوں باقی چیزیں بھی اس کے ریلیٹڈ بنا رہا رہا ہوں زیادہ تر تو یہ بھی تھوڑا سا آپ کو اس کا آئیڈیا بتا دوں کیونکہ جب بھی ہم کچھ چیز لسٹ کرتے ہیں پروپریٹی بگرہ کہیں پہ یا ہمیں کئی پکچر کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں کلائنٹ اکثر کہتا ہے کہ یہ فوٹو کالیج بنا کے دو فوٹو کالیج کیا ہوتا ہے فوٹو کالیج یہ ہے کہ آپ کی ایک پکچر میں زیادہ پکچر موجود ہوں اب یہ یہاں پہ ایلیمنٹس ہیں ایلیمنٹس بہت طرح کی ہوتا ہے یہ شیپس وغیرہ ہیں یا فیچر یہ چیزیں ہیں کرونا وائرس کے بارے میں بھی نیا آگیا پہلے نہیں تھا میں نے آجی دیکھا ٹھیک ہے یہ گریڈز ہیں شیپس ہیں فریمز ہیں سٹیکرز ہیں چارٹ بہت کچھ ہے آپ نے گریڈز میں جانا سی آل کل کریں ٹھیک ہے آپ کو کتنی پچر کا فوٹو کالیج بنانا ہے آپ اس کا ایڈیا لگائیں کہ کتنا چاہیے یہ میں نے کسٹم بیسے کھولا تھا سوری میں ادھر سے آپ کو ایزی جو ہے وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھا فوٹو کالیج ہم نے اس کو کھول لیا اس کو میں بند کر دیتا ہوں یہ ڈیزائن کا آگیا یہ بھی تقریبن وہی ڈیمینشن تھی یہ ایلیمنٹس ایلیمنٹس کے بعد ہم آ جائیں گے گریڈز سی آل اگر ہم نے ایک ہی پکچر لگانی ہے تو یہ ہم سیلیکٹ کریں گے دو لگانی ہے یہ دو سیدھی لگانی ہے ادھر ادھر اگر اوپر نیچے رکھنی ہے یہ والا ہم سیلیکٹ کریں گے یہ ایک بڑی رکھنی ہے چھوٹی رکھنی ہے اوپر نیچے جس طرح کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ڈیزائنز یہاں پر موجود ہے جس طرح کا آپ بنانا چاہ رہے ہیں وہ مل جائے گا ٹھیک ہے نا تو اب میں یہاں سے کوئی سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں کون سا یہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں چار پکچرز کا دوس دوسری چیز ہمیں کیا چاہیے ہوگی ہمیں اپنی پکچرز کرنی ہے جو ہمارے پاس موجود ہوں گی تو میں یہاں پہ اپلوڈ کر لیتا ہوں اپلوڈ این ایمیج اور ویڈیو ڈسٹوپ پہ جاؤں گا میں نے وہاں پہ کچھ پکچرز وغیرہ رکھیں گے یہ میں نے سیلیکٹ کی یہ اوپن یہ بھی ہو جائیں گی ڈاؤن لوڈ ٹھیک ہے تو اپلوڈ یا اپلوڈ ساری ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگی اپلوڈ ہوں گی یہاں پہ اپلوڈ کر کر کے پہلے بہت سارے ڈیٹا پڑھا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو پہلے ڈیزائن وغیرہ بناتا رہا ہوں یا جو چیزیں مجھے چاہیے ہوتے تھے اس کے لیے میں نے اپلوڈ بہت ساری کی ہوئی ہیں اپنی پکچرز وغیرہ ہیں یا گیگز بنانے کے لیے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ گیگز کے ڈیٹا پڑھا ہے میرے پاس بہت پرانی پرانی یعنی کے لگا رہا ہوں میں آئی ڈی میری کا پرانی ہے کب سے کام کر رہا ہے ٹھ سمپل فوٹو گالج بن گیا کیا ہوا یہ بن گیا بس اتنا سا کام تھا یہ دیکھو اب چاروں کٹھی سائز میں جائیں گی اپنے جیدر بھی لے کے جانی ہے اس کو جیدر بھی سیلیکٹ آپ کر لیں اس طرف سے آپ کر لیں ادھر نکال دیں ادھر نکال دیں جیسے کرنا کٹھی جائیں گی یہ ایکی پکچر بان چکی ہے اس وقت ٹھیک ہے یہ ایک پکچر ہے اس کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے کہ یہ کہاں پہ ہماری اڈجسٹ ہو یہاں پہ کرنے یہ میں نے یہاں پہ اڈجسٹ کر دی اس کو تھوڑا سرا سینٹر ڈی ہے اوکی ہے یہ فرنٹ ڈور کی تھی یہ میں کہتا ہوں کہ اتنا مجھے پورا فرنٹ جو ڈور ہے وہ نظر آئے ٹھیک فوٹو گالج بن گیا اوکی ہو گیا آپ کا ڈیسین اکتیار ہے کچھ لکھنا ہے اس کے اوپر یہ ٹیکسٹ کا اپشن ہے ہیڈنگ دینے ہیں سب ایڈنگ دینے ہیں آہ لیٹل بٹ آہ ایڈ لیٹل بٹ آہ بوڈی ٹیکسٹ جو جیز آپ نے ڈال دیں ہیڈن ہیڈ لکھنا چاہیے یہ دیکھیں ہاؤس فور سیل میں نے کر دیا ہاؤس فور سیل ٹھیک ہے سیلیکٹ کر لیں سائز کیا چاہیے ایٹی ایٹ ٹھیک ہے فیفٹی سیکس اس کے بعد مینویل تھرٹی چاہیے جی ہمیں تھرٹی سائز کا ہو گیا اب اس میں کیا کرنا ہم نے ٹیکسٹ کا کون سا رکھنا ہے جی یہ 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 کون سا رکھنا چاہ رہے ہیں پتہ نہیں ہے کیا کیا چیز پر یہ آپ ہر طرح کے ڈیزائن بنا سکتے ہیں کوئی ایکسپرٹ آپ ہونے کے ضرورت نہیں ہے ہر چیز یہاں پہ موجود ہے آپ کے پاس جسٹ کیا کرنا آپ سے سیلیکٹ کرتے جانا یا کاپی پیسٹ کا کام ہے یہاں پر آپ کا ڈیزائن تیار جس طرح آپ بنانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اٹھا کے میں کہیں بھی لے جا سکتا ہوں یہ دیکھیں ہے ایدھر لے جاؤں جہاں لے کے جانا ہے ٹھیک ہے ڈیزائن بنانے کے لیے ایک چیز میں میں خود جو پرسنلی یوز کرتا ہوتا ہوتا ہوں وہ میں یوز کرتا ہوتا ہوتا ہوں ان بھی بہت آ رہا ہے ہمیں کرتا ہوتا ہوتا ہوں شیپ سیوز ہمیشہ جب بھی کہیں ٹیکسٹ ایڈ کرتا ہوں ٹیکسٹ کے نیچے میری عادت ہے آپ لوگ کرنا چاہیں نہ کریں جیسے آپ کی مرضی ہے مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس کے برابر تقریباً میں لے کے آ گیا اس کو بھی بشک میں ایسے کر دوں گا اگر میں کرنا چاہوں گا اس کے برابر ٹھیک ہے اب اس کے کیا کرنا ہے یہ ٹرانسپیرنسی ہے میں نے اس کو کیا ٹرانسپیرنٹ ٹھیک ہے اس کی پوزیشن بیکورڈ لے جانا چاہ رہا ہوں فل بیک چلا گیا ٹھیک ہے پچھلی پکچر کے بھی فارورڈ کر دیا یہاں تک آ گیا اگر اس کی پوزیشن میں اور فارورڈ کرتا ہوں تو کہاں پہ آ گیا اس کے بھی آگے آ گیا ہے ٹیکسٹ کے لیکن ہم نے اس کو ٹیکسٹ کے پیچھے رکھنا کلر اس کا کلر لگا سکتا ہے یہ کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیں یہ کر دیں کوئی سب بھی کر دیں ایک ٹپ پیسے چھوٹی سی دینا چاہوں گا اگر آپ کبھی بھی کوئی اس طرح کے ڈیزائن بنا رہے ہیں اور اس کے پیچھے شیپ ایڈ کر رہے ہیں تو شیپ جب بھی ایڈ کریں اس کا آپ نے لازمی ایک تو یہ کرنا ہے کہ کلر تو آپ اپنے حساب سے لگائیں گے لیکن اس کو تھوڑا ٹرانسپیرنٹ رکھ کے کریں تاکہ پیچھلی پکچر بھی نظر آئے اور آپ کا جو ہیڈنگ ہے آپ کی وہ بھی ذرا پیاری سی جانا وہ شو ہو یہ نہ ہو کہ آپ کی پکچر جو ہے وہ پیچھے پکچر خراب کرے یہ آپ کا ہیڈر زیادہ آپ اس کو میں اگر یہاں ٹرانسپیرنسی میں اس کی یہاں دیتا ہوں کیا فائدہ آیا مجھے بہت برا لگ رہا ہے اس وقت بہت برا لگ رہا ہے لیکن کئی جگہ بھی ضرورت ہوتی یہاں پہ آپ گول دہرہ بنا کے شیپ جو گول لگا کے اس کے اندر کچھ چیز لکھ رہے ہیں جس لسٹڈ لکھ رہے ہیں کچھ بھی لکھ رہے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک سائیڈ پہ لوگو ٹائپ بنے گا تو وہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایسے لگا رہے ہیں تو ایسے لگا ہے لیکن یہ زیادہ تر ہوتا ہے جب آپ لوگ سینٹر میں کر رہے ہیں کہیں پہ بھی یعنی کہ یہاں میں نے ایڈ کیا ہے اس جگہ پہ ایڈ کیا ہے لمبی ہیڈنگ دیا ہے ٹھیک ہے میں اس کے اندر لے کے آ جاؤں گا ٹھیک ہے یہاں میں نے یہ بنا دیا ٹھیک ہے یہاں میں کچھ اور چیز بھی لکھ سکتا ہوں جو لکھنا چاہ رہا ہوں بلکل آسان ہے یہاں پہ آپ کو ڈیزائنز جو آنا وہ بنانا کینوا پہ ایک تو یہ چیز ہوگی یہ میں اڑھا رہا ہوں سارا کچھ ٹھیک ہے یہ نہیں چاہیے یہاں پہ آپ فیس بک پوسٹ پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کو کھول لیتے ہیں کو یہ آگی جی آپ کی فیس بک پوسٹ ٹھیک ہے یہاں آپ کے پاس یہ سیل فیس بک پوسٹ ہے ہیلون فیس بک پوسٹ یہ آپ کے پاس پوری لی آؤٹس یہ بھی ہوتی ہیں آپ کے پاس سیمپلز موجود ہیں آپ اسی کو سیٹ کر سکتا ہے سلیکٹ کریں آگیا ٹھیک ہے اب یہ کھولے گا یہاں آپ یہ دیکھیں کہیں بھی اٹھا کے لے جاؤ ٹھیک ہے یہ سٹارز اندر کھڑیں اس کو اٹھا کے لے جاؤ یہ ڈیزائنز جیزر لے گیا ہے بیک گراؤنڈ آپ کا کھڑا ہے یہ بیک گراؤن� میں سکتا ہے یہ بیک گراؤنڈ ہا ہے یہ ہی سو بیگار شہد ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ بیگراؤنڈ ہے یہ بیگراؤنڈ نے ایڈ کیا ٹھیک ہے یہ بیگراؤنڈ تکڑیا ہر تکڑ کاز یہ چیز ہو جاتے ہیں یہاں پر ہر طرح کا ایڈٹ کر سکتے ہیں یہاں پر کوئی بھی ڈیزائن میرا سکتے ہیں آپ نے خود کے لئے کوئی چیز بنانے بھی چیز بنانے میں چیز کچھ بھی بنانا ہے آپ یہاں پر جنگ دور سیمپل طریقہ کا ہیں یہاں آئی کام ملے گا انشاءاللہ تو ایزی کام ہے کوئی آپ کو کہتا ہے نا فوٹو شاپ لسٹریٹر اور فوٹو شاپ ایکسپارٹ ہونا چاہیے یا اس طرح کے کام بھائی یہاں پہ ہو جاتا سارا کچھ یہاں لوگو بنانا ہے لوگو کا آپ کو مل جائے گا یہ دیکھیں لوگو کی چیزیں پڑھی ہیں سیمپلز پڑھیں لوگو کیسے تیار کرنا آپ خود اپنا بنا سکتے ہیں لوگو ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے کوئی چیز اٹھا کے لگانی ہے یہاں سے لے آؤٹ اٹھا ہے اس میں ہر چیز ایڈ کریں اس میں موڈفکیشن کریں جیس جیسے آپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں لوگو بنانا ہے اپنے حساب سے بیکگراؤنڈ چینج کریں یہاں سے یہ نکال دیں کوئی اور چیز لگا دیں یہ لکھا ہوا ہے نکال دیں سٹار نکال دیں کہاں لکھانے کیسے کرنا ہر چیز یہاں بلکل سمپل ہے بنانا بہت آسان ہے کوشش کریں بلکل اس کو ٹرائی کریں آپ لوگ لازمیں تو میری نہیں ہے یار ویب سائٹ یہ نہ سوچے نا کہ میں اپنی ویب سائٹ کی کوئی مارکٹنگ کر رہا ہوں نہیں کر رہا جیسٹ آپ کو ایک سکل بتا رہا ہوں کہ یہ ایزی ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں فریلانسرز یا اکسین چیزوں کو جانتے ہیں جو بندہ نہیں جانتا اس کے لیے جو کمپیوٹر لیٹریٹ ہیں جو جانتا ہے کمپیوٹر کو کام کرنا کچھ نہ وہ چاہتا ہے جن کو انٹرنیٹ یوز کرنا آتا ہے وہ لوگ بھائی لازمی یار یہ کام کرو آج کل تو لازمی کرو میں یہ کہوں گا انحالات میں تو گھر میں بیٹھ کے کام کرنا ہے آپ کی پیمنٹ آپ کی سکیور ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر آپ فائیور یا آپ ورک پہ کام کر رہے ہو ادھر کوئی ٹینشن نہیں ہے تو اگر آپ فائیور یا آپ ورک پہ کر رہے ہو تو میرا بھائی اس کو الیدہ پیمنٹ کا کبھی نہ کو کلائنٹ کو کہ مجھے آپ سیپریٹ پیمنٹ بھائید ہو میرے اکاؤنٹ میں بھائید ہو نہیں وہیں پہ لے لو 20% دینا فائدے میں ہے 20% فائیور لے لے گا کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ کی پیمنٹ سکیور ہے آپ کو پیمنٹ پوری ملے گی آپ کی پیمنٹ کی گارنٹی ہوگی ٹھیک ہے سو انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ کوئی اور آپ کو ٹرک دکھائیں گے اللہ حافظ